اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ قلم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہیں تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی رہ سے بٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو رائے راست پر ہیں لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤں میں ہرگز نہ آؤ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم مدہنت کرو تو یہ بھی مدہنت کرے ہرگز نہ دبو کسی ایسی شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے تانے دیتا ہے چغلیاں کاتا پرتا ہے بلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادی میں حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدعمل ہیں سخت بدعمل ہیں جفاکار ہیں اور ان سب ایوب کے سا بداصل ہیں اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہیں جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں ان قریب ہم اس کے سنٹ پر داخل لگائیں گے ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کائی کے صبح صویرے ضرور اپنے باغ کے پل توڑیں گے اور وہ کوئی استشنا نہیں کر رہے تھے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی پسل ہو صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کہتی کی طرف نکل چلو چنانچہ وہ چل پڑے اور آپ اس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح صویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پل توڑنے پر قادر ہیں مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تذبی کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹے پاک ہے ہمارا رب واقع ہم گناہ گار تھے پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے بیعت نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہیں کاش یہ لوگ اس کو جانتے یقینا خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتے ہیں کیا ہم فرمار برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ اہد و پیرمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا زامن ہے یا پھر ان کے ٹہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی زلت ان پر چاہ رہی ہوگی یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کے جٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بدرجی تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی دراست کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہیں کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہوں کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرف نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بڑا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چٹل میدان میں پینگ گیا جاتا آہرکار اس کے رب نے اسے برگدیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا جب یہ کافر لوگ کلام نصیت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہیں حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیت ہیں صدق اللہ اللہ لازم اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ